الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على صادق الوعد العمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از تبرع الذین اتبعو من الذین اتبعو ورعب العذاب وتقطعت بهم الاسباب صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے اور اس کے کرم سے آج ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اپنی آجزی اور مناجات پیش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے ہم قرآن مجید کو سبکن اور ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آج ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 166 اور 166 ہے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور جب وہ پیشوائیان کفر جب وہ کفر کے پیشوا جن کی پیروی کی گئی مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے اِزْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبِعُوا وہ پیشوائیان کفر جن کی لوگ پیروی کرتے رہے جن کے پیچھے چلتے رہے وہ ان سے وہ بیزار ہو کر مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اپنے پیچھے چلنے والوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے وَرَعَوُ الْعَذَابُ اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے وَتَقَطْتَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے تو یہاں اس آیت مبارکہ سے قبل ہمیں پچھلی آیتوں کا ایک خلاصہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کفار نے حضور علیہ السلام سے اللہ رب العزت کا تعارف پوچھا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں جس رب کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ رب کیسا ہے اس کا تعارف کیا ہے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمائی تھی وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ اور بے شک تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہے لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی اور الہ معبود عبادت کے لائق نہیں الرحمن الرحیم اور بہت مہربانی فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ نے اپنا تعارف کفارِ مکہ مشرقینِ مکہ اول دور کے کافروں کو خود کروایا اور جب یہ تعارف انہیں مل گیا اور یہ بات ان کفار تک پہنچ گئی تو کفار آپ کو بتا ہے وہ بطوں کے آگے اپنے سر جھکاتے تھے مورتیوں کے سامنے وہ جھکتے تھے ان کو خدا مانتے تھے وہ حیران ہوئے وہ متعجب ہوئے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ الہ ایک ہے خدا ایک ہے لائقِ عبادت وہ ایک ہے یہ ان کی سمجھ سے بالاتر بات تھی کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہزار ہا بوت اپنے ہاتھ سے تراش کر ان کو اپنا خدا بنا لیا تھا یہ بات ان کے ذہنوں کے اندر نہیں جا رہی تھی اس پر انہوں نے دلیل مانگی تھی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الہ ایک ہے معبود ایک ہے عبادت کے لائق ہستی ایک ہے وہ بہت مہربان رحیم ہے تو ہمیں اس کی کوئی نشانی بھی دیں کوئی اس کی علامت بتائیں کہ ہم مزید ان کی پہچان لے سکیں اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ہم نے جو پڑھی اس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا انہ فی خلق السماوات والارک بے شک آسمانوں اور زمینوں میں بھی اللہ کی نشانیں موجود ہیں اللہ کی توحید موجود ہیں اللہ کی وحدت موجود ہیں اسی طرح اس آیت کی تفصیل میں ہم نے پڑھا کہ اللہ باک نے یہ بھی فرمایا کہ تم اگر غور کرو تو یہ جو دن اور رات بدل بدل کر آتے ہیں اس میں بھی یہ اللہ کی نشانی ہے اسی طرح سمندروں کے سینوں کے اوپر لاکھوں ٹن وزن لے کر بڑے بڑے جہاز اللہ کے حکم سے چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اسی طرح جو پانی آسمان سے اترتا ہے اور وہ تمہیں سیراب کرتا ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اگر غور کرو تو یہ بھی اسی وعدہ اللہ شریک ذات کا یہ کرشمہ ہے اس کی قدرت ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں جو پانی برسا سکے اسی طرح اگر تم غور غور سے دیکھو تو زمین کے اندر اللہ نے ترہ ترہ کے چپائے پھیلا دیئے ہیں اور ان کا آپ دیکھو تو ان کی ایک سنگت ہے میل اور فی میل مذکر مونس اللہ پاک نے ان کی نسلیں چلا دی ہیں غور کرو تو یہ کسی اور ذات کا کمال نہیں یہ اللہ ہی کا کمال ہے پھر دیکھو ہوایں چلتی ہیں کبھی دائیں سے بائیں کبھی مشرق سے مغرب کبھی شمال سے جنوب یہ اللہ کے حکم سے ہوا کا چلنا ہے اور اسی طرح بادل جو زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہوئے تمہارے اوپر بوند بوند برستا ہے اس میں غور کرو تو یہ تمہیں نشانی ملے گی کہ یہ رب واحد کا کمال ہے یہ توحید کی شان رکھنے والے اللہ وعدہ لا شریک کا کمال ہے یہ کوئی اور ہستی نہیں جو یہ کام کر سکے اللہ نے آخر میں فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں یہ میری نشانی مانتے ہیں یہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ وہ وعدہ لا شریک جو اکیلہ ہے اس کی نشانی کیا ہے اللہ نے کہا یہ سب میری نشانیاں ہیں تم غور کرو تو ہر جگہ زمین پر آسمان پر فضاء میں ہر طرف تمہیں اللہ کا جلوہ اللہ کی توحید کی علامت اور اللہ کی نشانی ملے گی لیکن لکومی یاکیلون یہ نشانی اس کے اوپر اثر کرے گی یہ اس نشانی سے رب کو وہی پائے گا جس کے دماغ کے اندر عقل ہوگی جو سوچنے والا ہوگا جو سمجھنے والا ہوگا جس کے اندر دماغ ہوگا وہ غور کرے تو اسے پتا چلے گا یہ اتنا بڑا کرشمہ یہ کسی اور ذات کا بنایا ہوا نہیں اور وہی ذات اس کو چلانے والی ہے جب اللہ نے اپنی علاماتیں توحید بھی بیان کر دیں اور ہر شخص کے سامنے اللہ نے ان کو رکھ دیا اور عقل والوں کو دعوت فکر بھی دے دی جب یہ اللہ نے معاملہ کر دیا تو اللہ اگلی آج میں فرماتا ہے ہم نے پچھلے جمعہ پڑھا کہ کچھ نادان لوگ ایسے بھی ہوئے کہ اتنی بڑی نشانیاں بیان کرنے کے باوجود اللہ کے شاکار قدرت دیکھنے کے باوجود اور اللہ کے اتنے بڑی بڑی علاماتیں توحید ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو غیروں کو اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے محبت شروع کر دی اللہ کے غیر سے اللہ کے مخالف سے اللہ کے غیروں کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا جو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا اور ان کو اللہ کا ند بنا دیا اللہ کا مد مقابل بنا دیا اور اللہ کے سامنے اللہ کو چھوڑا اور غیروں کو خدا جیسی محبت کا مرکز بنا لیا اللہ کہتے ہیں ایسے بھی ندان ہیں والذینہ وہ جو لوگ جو ندان ہیں انہوں نے کیا کیا وہ منا ناس لوگوں میں ایسے ہیں کہ شاکار قدرت سامنے ہے اللہ کی توحید کے کرش میں سامنے ہیں پھر بھی پہلے انہوں نے توحید پر دلیل مانگی ہم نے بے شمار دلائل دے دیئے اور وہ دلائل ان کے آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا مد مقابل بنا دیئے اور پھر ان سے محبت کرنے لگ پڑے ایسی محبت جو اللہ کا حق تھا اللہ جیسی محبت ان سے کرنے لگ پڑے یہ ہم نے جب پڑا پھر اللہ پا کہتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کی شان یہ نہیں وہ غیروں کو اس کے ساتھ اپنے دل کو نہیں لگاتا وہ اللہ کے سوا کے ساتھ محبت نہیں کرتا بلکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں پھر ہم نے اس آیت کے اندر دیکھا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ایسے ظالم جنہوں نے اللہ کو چھوڑا اللہ کے غیروں سے محبت کا رشتہ بنایا اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری جب وہ قیامت کا منظر سامنے آئے گا اس یرون العذاب وہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں پتا چلے گا انہ القوت للہ جمعہ کہ ساری طاقتوں کا مالک تو اللہ ہی تھا اللہ ہی ہے اللہ ہی تھا اور وہی وعدہ لا شریک ذات اس قابل تھی کہ ہم اس کے سامنے جھکتے اس سے محبت کرتے اس سے تعلق بناتے اور وان اللہ شدید العذاب اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے ایسے ظالموں کو تو ہم نے یہ جب یہ ترتیب سے پڑا تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے ظالم لوگوں کے سامنے کفار کے سامنے مشرقین کے سامنے اپنے دلائل توحید رکھے اپنا تعرف کر آیا اور انہیں خبر دی کہ لوگو تمہارا خدا تمہارا الہ تمہارے لیے عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وعدہ لا شریک ذات ہے یہ ساری نشانیاں اس کی ہیں ہر طرف جدر دیکھو گے تمہیں اس کی ذات کا شعور ملے گا اب اللہ پاک نے آیت نمبر 166 میں ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کا حال بیان کیا ہے آج کا ہمارا موضوع آیت نمبر 166 اللہ پاک فرماتا ہے وہ ظالم جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا پھر اللہ کی توحید پر دلائل مانگے پھر ان کو نشانیاں دکھا دی گئیں نشانیاں بتا دی گئیں پھر ان کو سب کچھ ان کے سامنے کر دیا گیا پھر بھی ان میں سے کچھ ایسے نادان ہوئے جنہوں نے غیروں سے محبت کا تعلق جوڑا غیروں سے اپنا رشتہ جوڑا تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کا حال اس طرح ہوگا از تبر اللہ زی نتبعو جب وہ پیشوائیان کفر وہ کفر کی پیشوائی کرنے والے بڑے بڑے کافر بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے لوگ وہ ان کی ان کی جو پیروی کرنے والے تھے استبر اللہ زی نتبعو من اللہ زی نتبعو وہ ان لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کر دیں گے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں آج ہم اس معاشرے کا حال دیکھیں گے کہ جنہوں نے زندگی بر اللہ کے مدد مقابل دوسروں کو اپنا مرکز محبت بنایا ہوگا اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کو بھلا دیا اور زندگی بھر غیروں کے ساتھ اللہ کے مقابل دوسرے لیڈروں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ بے دین دیندار کہلوانے والے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق محبت رکھا اور رب کی محبت کو بھلا دیا میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے ہمارا حال ہے ہمارا معاشرہ اس بات کو دکھاتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ دنیا داری کے چکر میں سیاست کے چکر میں اور اس طرح کی معاملات میں غیروں کے ساتھ بے دین سیاستدانوں کے ساتھ اور بے دین دیندار کہلوانے والوں کے ساتھ اور شریعت کے تارک اور اللہ کے طریقوں کو چھوڑنے والے دیندار کہلوانے والے لوگوں کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑ لیا ہے بے دین لیڈر ہم نے ان سے محبت کا رشتہ تو جوڑ لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس بیماری کا شکار ہے کہ ہماری محبت اس قدر شدید ہے ان کے ساتھ آپ یہ دین کا نام میں نے لیا کہ ان میں سے چاہے کوئی سیاستدان ہو یا چاہے کوئی بے دین لیڈر ہو چاہے کوئی ایسا دیندار جو خود بے دین ہے خود دین پر چلنے والا نہیں شریعت پر چلنے والا نہیں اللہ کے حکم پر چلنے والا نہیں اللہ کے حکم سے انکار کرنے والا ہے لیکن اس نے لبادہ شریعت کا دینداری کا پیری فقیری کا اور وہ اس نے اس طرح کا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بنا رکھا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ایسے ایسا تعلق ان سے ایسا ایسا محبت کہ اگر ان کے سامنے اگر ان کی بات کی جائے اگر کسی ایسے شخص کے سامنے جس کے کسی بے دین شخص کے ذات محبت ہے اگر آپ اس کا نام لیں تو اس کے اندر آگ بڑک اڑتی ہے وہ قبول ہی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے یہ ہمارے لیڈر ہمارے مرشد ہمارے رہبر ہمارے فلان کے ساتھ تم نے ایسی بات کیوں کر دی اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی محبت کا انکار کر دینا اللہ کی ذات سوکو پیچھے کر دینا اور جو محبت اللہ کا حق تھا جس طرح کے تعلق کا رب کا حق تھا وہ اللہ اللہ کو نہ دینا اور مخلوق میں سے غیروں کو بے دینوں کو کفار کے نمائندوں کو اور بے دین لیڈروں کو اس کے ساتھ محبت جوڑ لینا اللہ کی محبت اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اللہ کی شریعت اللہ کے نبی سے تعلق سب پیچھے اور ان بے دین رہبروں کے ساتھ ان بے دین دیندار کلوانے والوں کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ جڑ چکا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شخص نماز کا تارک ہے اللہ کی شریعت کو چھوڑنے والا ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ان کے مرکز پر غیر شریع ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں اپنا رہبر مانتے ہیں اپنا رہنماء مانتے ہیں اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا قرآن سنئے اور آپ کو پتہ چلے اللہ پر قرماتا ہے یاد کرو ذرا سوچو ذرا اس منظر کا خیال اپنے ذہن میں لاؤ استبر اللہ زینت توبہو کہ جن کی تم آج پیروی کرتے ہو یہ جن کو تم اپنا رہبر مانتے ہو جن کو تم آج اپنا لیڈر مانتے ہو جن سے تم ٹوٹ کر محبت کرتے ہو ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ قیامت والے دن من اللہ زینت تبعو یہ اپنے پیروکاروں سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے بزار ہو جائیں گے لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے چلے ہوں گے جناب اسم تسان ہلٹو رہے ہیں زندگی ساری اوہ حضرت جی اوہ پیر صاحب اوہ فلان صاحب آپ ان کے پیچھے چلیں گے اور اس وقت وہ کہیں گے جان چھوڑو ہماری آج بڑا مشکل دن ہے آج کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اللہ کا خرماتا ہے یہ سارے تابدار یہ آج دنیا کے اندر یہ سارے مردین یہ بے دین سلسلے کے پیروکار یہ اللہ کی شریعت کے تارک یہ جو سارے سلسلے ہیں ان کا حال قیامت والے دن ایسے ہوگا یہ آج جن لیڈروں سے تم ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہو یہ تو رب کا حق تھا رب کی طرف سے بھلاوا آ رہا ہے کہ لوگو تمہارا خالق میں ہوں تمہارا مالک میں ہوں تمہیں نعمتیں میں دیتا ہوں زندگی میرے پاس ہے موت میرے پاس ہے تمہیں میں نے تخلی کیا ہے تم سے میں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تمہاری محبت کدھر ہے کس طرح محبت رکھتے ہو آج ہماری محبت اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے بے دین تعلق داروں سے ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ رب کا تعلق پیچھے شریعت کا تعلق پیچھے رب کا رشتہ پیچھے اللہ سے بندگی بھولی ہوئی ہے تو قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے کہ ایسے قائدین ایسے بے دین لیڈر جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں رکھا ہے اور انہیں راہ حق پر نہیں آنے دیتے انہیں لا اولاب میں لگایا ہوا ہے بے دینی کے کاموں میں لگایا ہوا ہے اللہ کے راہ سے دور رکھا ہوا ہے ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت والے دن اس ہولناک منظر میں وہ اپنے ماننے والوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہیں گے بھئی ہمارا آج دال نہیں گلتی آج ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے اللہ پاک سب کو جمع کرے گا ایسے لیڈروں کو بھی ایسے رہبروں کو بھی ایسے نمائندوں کو بھی اور ان کے ماننے والوں سب کو جمع کرے گا اور پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ان سے جان چھڑائیں گے اور پھر پیچھے اٹیں گے لیکن اللہ کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا قرآن مجید دیکھئے ورہا اول عذاب وہ حالت کیا ہوگی کیوں پیچھے چھڑائیں گے جان آج تو خود کو بڑی بڑی جھوٹی کرامتیں سنا کر جھوٹے خواب سنا کر جھوٹے خواب دکھا کر آپ کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں لیکن قیامت والے دن جب سامنے عذاب آ جائے گا ورہا اول عذاب عذاب سامنے دیکھ لیں گے وَتَقَتَّاتْ بِهْمُ الْأَسْبَابِ اور ان کے سارے اسباب منقطع ہو جائے گے سارے راستے ختم اب کوئی جھوٹی کرامت نہیں سنائی جا سکتی اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے کوئی جھوٹ سے کام نہیں چلایا جا سکتا کوئی لارا لپا نہیں لگایا جا سکتا عذاب سامنے ہے قیامت سامنے ہے عذاب سامنے ہے اب دنیا کے اندر ایسے جھوٹے رشتے ایسے جھوٹے تعلق جو دین کے اوپر قائم نہیں تھے بے دینی پر قائم تھے ایسے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے ایسے ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی ایسی ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی ایسی ساری پیریاں مریدیاں ختم ہو جائیں گی اس لیے کہ جو دنیا کے اندر مگن اپنی طاقت اپنی دولت اپنے نام کے نشے میں مگن رہتا ہے اور خدا کی یاد سے غافل رہتا ہے اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر اوروں کی محبت میں پڑا رہتا ہے اس وقت ان کا حال بڑا عجیب ہوگا اور یہ پیچھے جا رہے ہوں گے اور وہ آگے آگے بھاگیں گے کہیں گے آج ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے ہمارا حال آج بڑا عجیب ہے کیونکہ ساری زندگی خدا کے راستے سے دور رہے ہوں گے اور شیطنت پر قائم ہوں گے شیطانی راستوں پر خود بھی چلتے رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی چلائے رکھا ہوگا آج کیسا عجیب منظر ہے آپ کے سامنے سب کچھ ہے سلسلے اس بات پر قائم ہیں کہ نشا کیا جا رہا ہے پیر صاحب بھی مرید بھی اور اس کو بقاعدہ سلسلہ مانا جاتا ہے اور ان کے اوپر لنگر اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور عجیب منظر ہے کہ رب بھلاتا ہے کہ یہ سارے راستے غلط ہیں حلال راستہ یہ ہے جائز یہ ہے اللہ کا راستہ یہ ہے رائے حق یہ ہے لیکن ہم سب اس یاد سے غافل خدا سے غافل اس کی شریعت سے غافل اور ہم نے ایسے جھوٹے اور بے دین دشتے ان کو ازاد اپنی محبتیں قائم کر رکھی ہیں قرآن مجید دوسرا منظر بھی دکھاتا ہے قرآن فرماتا ہے لوگوں یاد رکھنا ایک رشتہ ایسا بھی ہوگا کہ جو بے دینی پر قائم ہوگا بے دین لوگوں کو آپ نے اپنا لیڈر اپنا رابر منشد بنایا ہوگا وہ تم سے اپنی جانے چھڑائیں گے لیکن ایسے بھی یہ منظر وہاں پر ہوگا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کچھ محبت والے رشتے ہوں گے کچھ لوگوں کا آپس میں رشتہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اللہ کے لیے خدا کی وجہ سے شریعت کی بنیاد پر رسول پاک کی نسبت سے اور سچا اور مخلصانہ دینداری کا تعلق ہوگا تو ایسے دوست آپس میں یو مائزین اس دن بعد ان سب رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن متقین کا رشتہ پھر بھی قائم رہے گا وہ ان کے رشتے ان کی محبتیں قائم رہیں گی ان کی دوستیاں قائم رہیں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں اور وہاں پر اللہ بھاک فرماتے ہیں جھوٹے رشتے بے دین رشتے اور غیر شریع رشتے وہ ختم ہو جائیں گے اور سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے کوئی چھپنے کا راستہ نہ بچے گا کوئی فرار ہونے کا راستہ نہ ہوگا ایک قول اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہاں اللہ کریم شیطان اور اس کے پیروکاروں کے حوالے سے برماتا ہے کہ آج جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں شیطنت کی راہ اپناتے ہیں ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں خدا کی یاد سے غافل ہیں اور اسی طرح ان کے زندگی گزر رہی ہے تو وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک شیطان اس کے سارے پیروکاروں کو سامنے بلائے گا اب شیطان کہ وہ پیچھے چلیں گے جناب ساری زندگی تو اڑی گل مندی اور اس وقت شیطان کہے گا آج منی دال نہیں گلنی آج میں کچھ نہیں کر سکتا تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا تعلق ہم بنا کے بیٹھے ہیں اسباب ختم جان نہیں چھوٹے گی سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور یہ خاص دیکھنے والی بات یہ ہے غور والی بات یہ ہے کہ ہمیں اس آیت کے روشنی میں یہ سبق سیکھنا ہے کہ آج ہم نے کن لوگوں سے تعلق بنا رکھا ہے ہمارا تعلق کن سے ہے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اَرْرَجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِلِهِ ایک آدمی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْزُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے دنیا دار جھوٹے یادِ خدا سے غافل ظالم کے ساتھ ہے یا اللہ کے نیک بندے جو تمہیں راہِ حق دکھانے والا حلال راستے دکھانے والا ماں باپ کا عدب بتانے والا پڑوسی کے ساتھ اس نے شلوک کرنے والا مخلوق کی بلائی کرنے والا کیسے بندے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے ورنہ کل قیامت والے دن انتہائی مایوسی کا سامنا کرنا ہوگا اگلی آید میں اللہ فرما دے وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُو اور وہ جو پیچھے چلنے والے مرید وہ جو جھوٹے رشتے قائم کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنے والے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْرَتَن قَدْ حِقْوَرْ يَسَنْ پیچھے مرنے نمو کامل جھولے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْرَتَن بس ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ وہ جب اپنے پیروکاروں کو اپنے مرشدوں کو اپنے لیڈروں کو اپنے پیشوایانِ کفر کو جب دیکھیں گے کہ وہ تو پیچھا چھڑا چکے اب ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ظلم کا راستہ اختیار کیا اور انتہائی برے طریقوں میں ان کے پیچھے چل دے رہے تو پھر وہ کہیں گے اکاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جاتا ہے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْتَن ایک واری ایک واری پیچھے جاننا موقع ملے فَنَتَبَرَّعُ مِنْهُمْ تو پھر ہم کیا کریں فَنَتَبَرَّعُ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّعُ مِنَّا تو ہم بھی ان سے بزار ہو جائیں دنیا میں ہم ایسے لوگوں سے رشتہ نہ رکھیں ہم بھی ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں جیسے آج انہوں نے ہم سے تعلق توڑ دیا ہے قرآن کا یہ نور ہے یہ قرآن کا فیضان ہے یہ قرآن کی ہدایت ہے آپ گوھر کریں کہ منظر قیامت کو آج یہاں دنیا میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے آیاتِ قرآنیاں پڑ پڑ کر سنائی جا رہی ہیں لوگوں گوھر کرو سوچو کہ تمہارا آج دوستی کس کے ساتھ ہے رشتہ کس کے ساتھ ہے تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے وہ تمہیں راہِ حق دکھانے والا ہے یا کہ ظلم کا راستہ دکھانے والا ہے تمہیں اللہ کے قریب لانے والا ہے یا کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے آج ہمیں اپنے دوستیوں کو دیکھنا ہے اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے نہیں تو پھر یہ حال ہوگا کہ جیسے قیامت والے دن یہ لوگ کہیں گے کہ مولا کریم اگر کاش ہم سے ہمیں ایک بار واپس جانا ملے تو ہم بھی ہم بھی ان سے جان شڑا کے رکھیں ایسے بروں سے ہمارا تعلق نہ ہو ظالموں سے نہ ہو اللہ فرماتا ہے یہ جو حال ان کا ہوگا یوں اللہ ان کے برے عامال پر ان کے عامال پر انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا قیامت والے دن وہ اپنے پچھلے عامال کو دیکھیں گے کہ کاش ہم اس لیڈر کے پیچھے نہ چلتے کاش ہم اس ظالم کے ساتھ نہ چلتے کاش ہم ایسے بے دین لوگوں کو اپنا مرشد حدی نہ بناتے جنہوں نے ہمیں کبھی رائے حق نہیں دکھائی کبھی اللہ کا راستہ نہیں بتایا کبھی یاد خدا کی طرف نہیں بلایا ہم ان کے ساتھ تعلق نہ بناتے اور یہ حسرت ہوگی ان کے لئے اس طرح اللہ ان کے عامال کو حسرت کے طور پر دکھائے گا پھر دوزق ہوگی اور پھر اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر وہ کبھی دوزق سے نکلنے والے کوئی صورت ان کے لئے نہیں ہوگی حاضرین اگرامی قرآن کا سارا پیغام میں نے آپ کے سامنے دے دیا کہ کل قیامت والا دن حسرت کا دن نہ بن جائے نہیں تو یہ ہوگا کہ پھر شرم ساری ہوگی حسرت ہوگی ندامت ہوگی اور پھر ایسی ندامت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا ایک مفسر اس حال کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم قیامت والے دن ایسے بدنصیب لوگوں کے سامنے جنت کو ظاہر کر دے گا اور جنت کے محلات کو ان کی نعمتوں کو وہ سارا ان کو سامنے دکھایا جائے گا اور جب وہ دیکھ لیں گے محلات کو اور ان کے سامنے ہو جائے گی پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اگر تم یہ راہے بد اختیار نہ کرتے تم اگر یہ شیطانوں کے پیچھے نہ چلتے گمراہوں کو اپنا لیڈر نہ بناتے اگر تم ایسے طریقے پر نہ چلتے اگر تم خدا اور اس کے رسول کے بات مانتے اللہ اور اس کی شریعت کی بات مانتے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تو یہ محلات تمہارا مقدر ہوتے اس میں تم رہتے اس وقت مومنوں کے درمیان اللہ والوں کے درمیان نیکوں کاروں کے درمیان وہ سارے محلات تقسیم کیا جائیں گے اور یہ لوگ حسرت کے ساتھ اپنے برے عامال کا انجام دیکھیں گے اسی طرح اللہ ان کے بد عامال کو حسرت کے طور پر انہیں دکھائے گا اور پھر کیا ہوگا وَمَا هُمْ بِخَارِجِنَ مِنَ النَّارِ پھر وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں آج ہی راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم سے پہلے غلطیاں ہوئیں اور جو ہم نے بے دین تعلق رکھے ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اللَّا الْبَرَاؤُ مَوْلَا